نماز ہنفی پر دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ امتیوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے کسی نبی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے اور دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر ضعیف عادیس بھی پائی جاتی ہیں اور ہم آپ کو ایسی نماز کی کتاب دے رہے ہیں کہ جو اللہ کے نبی کی نماز ہے اور اس کے اندر صحیح عادیس پائی جاتی ہیں اب صرف ان دونوں چیزوں کا جائزہ لینا ہے کہ کیا وہ کتاب نبی کی کتاب ہے اور کیا اس کے اندر صحیح عادیس پائی جاتی ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو چند نماز کی کتابوں کا تعارف شروع کرواؤں گا تاکہ بعد سمجھنے میں آسانی تھی یہ مرپس ایک کتاب ہے اس کا نام ہے نماز اس کی تعریف کیا امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ تعالی نے یعنی انہوں نے اس کتاب کو لکھا اور یہ کتاب چھپی ہے سعودیہ سے مملکت سعودی عرب نیجے نے کہا یہ کتاب مفت تقسیم کی جاتی ہے دوسری کتاب یہ صلاة المسلمین اب نام اس کا صلاة المسلمین لیکن لکھی ڈاکٹر مسعود احمد صاحب نے ہے جو جماعت المسلمین کے بانی ہیں تیسری کتاب یہ میرے پاس یہ نماز نبوی اس کے دو نسخیں یہ قرآن نسخہ ہے یہ نیان نسخہ اس کتاب کو لکھا ہے ترطیب دیا ہے ڈاکٹر شفیق و رحمان صاحب نے اور اس کی تحقیق و تخریق کے نقام کیا ہے وہ ابو طاہر حافظ زبیر علی زی صاحب نے اس کی تحقیق و تغریق تقام کی یہ کتاب ہے میرے پاس رسول اکرم کی نماز شیخ العدیس مولانا محمد اسمیل سلفی صاحب نے اس کتاب کو لکھا ہے یہ کتاب ہے سلات النبی اس کی اوپر لکھا ہے سلو کمارا ایت امونی اس سلوی اقائدہ لسنت والجماعت لکھا اس کو یہ کتاب ہے صحیح نماز نبوی جن پر صرف نماز نبوی تھا اب صحیح نماز نبوی اس کتاب کو لکھا ہے شیخ عبد الرحمن عزیز نے اور نظر سانی کی ہے فضیلت شیخ عبو الحسن مبشیر رحمد ربانی اور اس کے خلدیس حافظ عبداللہ رفیق صاحب نے یہ ایک اور کتاب ہے رسول اکرم کا طریقہ نماز یہ لکھی ہے ابو سحیح محمد دعوت اشت انہوں نے لکھی ہے یہ کتاب ہے سلات الرسول اس پر تخریج جو ہے تصیر الرسول الہ تخریجی و تاریخ سلات الرسول یافظ ربیر علی زی صاحب نے لکھی ہے یہ ایک قرآن رشن سلات الرسول کا انسادق سلکوٹی صاحب کی کتاب اس کے علاوہ یہ کتاب ہے اصلی سلات الرسول یہ حاکیم نور احمد یزدانی صاحب نے لکھی ہے یہ کتاب ہے سلو کمار آیت امونی اسلی یہ لکھی ہے عمر بن سعید احمد راشتی صاحب نے یہ نماز کے جزوی مسئل پر کتاب ہے نماز یہ لکھی ہے فیصل خان صاحب نے یہ کتاب ہے نماز آل سننہ والجماع یہ لکھی ہے مولانا محمد علیہ السلام یہ کتاب ہے رسول اکرم کا طریقہ نماز مولانا مفتی جمیل احمد نظیل صاحب نے یہ کتاب ہے نماز نبی کا علمی جائزہ اس کو لکھا ہے مولانا اطاولہ عمر صاحب نے کراچی سے اور یہ کتاب ہے نماز مدلل اس کو لکھا ہے شیخ اللہ علیہ السلام مولانا فیض احمد صاحب ملتانی نے اس کے علاوہ نماز کی جو کتابیں ہیں ایک کتاب ہے شیخ ناصر اوڈنگ البانی صاحب اسی طرح ایک کتاب ہے مسکنت نماز حنفی ایک کتاب ہے نماز پیمبر جو مدینہ منورہ سے مولانا علیہ السلام پیسل صاحب دام الفورہ خاطم آلیہ انہوں نے لکھی بتلانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی کتابیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی یا آپ بزار سے مارکیٹ سے کوئی بھی کتاب لے کر آئیں گے وہ کسی نبی کی لکھیو ہی نہیں ہوگی وہ کسی امتی کی کتاب ہوگی یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں یہ ہم آپ کو نبی کی نماز دے رہے ہیں اور یہ امتی کی نماز آپ کو دیتے ہیں تو یادہ کوئی کتاب ایسے نہیں تو کسی نبی نے لکھیو یہ کوئی کتاب آپ کے پاس دے کر آجے آپ ان سے صرف یہ سوال کریں کہ یہ کتاب نبی نے لکھی ہے یہ کسی امتی نے لکھی ہے اگر امتی نے لکھی ہے تو آپ کے پاس کیا گارنٹی اور کیا دلیل ہے کہ یہ حد اس میں ہمیں پوری نماز اور صحیح نماز ملے گی اور اس میں ہمیں غرط نماز اور صحیح نماز نہیں ملے گی اس والا کا حق بنتا ہے آپ ان سے سوال کریں اور ان کے دوکے آپ کے سامنے کھلتے چلے جائیں گے تو نماز ہنفی پر اعتراض یہ تھا کہ یہ انتی کی لکھو ہی کتاب ہے میں نے آپ کے سامنے جتنی بھی کتابیں پیش کی وہ ساری کی ساری کس کی لکھی ہیں انتی کی لکھی ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اعتراض کیا جاتا تھا کہ اس کے اندر ضعیف عادیس پائی جاتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر جو کتاب وہ پیش کرتے ہیں اس کے اندر اگر تو ساری عادیس صحیح ہیں پھر تُن کی بات جب کچھ صحیح اگر وہ صرف نماز نام دیتے ہیں رفولیدین کو نماز نام دیتے ہیں صرف فاتح حرف الامام کو اور نماز نام دیتے ہیں صرف آمین بلجار کو اور نماز نام دیتے ہیں صرف دلسہ استراحق کو اور نماز نام دیتے ہیں صرف جو موٹے موٹے مسائلیں ان کو تو بس اس چیز کو نماز کا نام دیتے ہیں تو یہ نماز نہیں ہے یہ نماز کی صرف ایک جز ہے نماز کے اندر تو شرائط ہیں نماز کے اندر تو ارکان ہیں نماز کے اندر تو واجبات ہیں نماز کے اندر تو سنن ہیں نماز کے اندر تو مستحبات ہیں نماز کے اندر تو مکروحات ہیں نماز کے اندر تو مفسدات ہیں جس کتاب کو یہ پیش کرتے ہیں اس کتاب کے اندر صلی اللہ الرسول کے اندر آپ کو نہ نماز کی شرائط ملے گی نہ نماز کی عرقان ملے گے نہ نماز کی واجبات ملے گے نہ نماز کی سنن ملے گی نہ نماز کی مقروحات ملے گے نہ نماز کی مفسدات ملے گے تو یہ کتاب کامل کتاب کیسے بن گے نماز جنفیق تو بھی تھوڑی دیر کے لیے سیڈ پر رکھیں اس کا تو انچانا تقابل میں کروں گا انجزے تقابل کرنے کے بعد پھر بتلاوں گا کہ حقیقت کیا ہے اگر مثال کی طور پر یہ کہا جائے کہ اس کے اندر صحیح حدیث ہے ضعیف حدیث نہیں ہے اور نماز جنفیق کے اندر ضعیف حدیث پہ جاتی ہیں تو پھر میں ایک کتاب کا حوالہ دوں گا کتاب کا نام ہے القول المقبول یہ میرے بس موجود ہے یہ کتاب فی شرع و تعلیق صلی اللہ الرسول کے لکھی ہے فزیرت الشیخ جناب مولانا عبدالحف صاحب فازل مدینہ یونیورسٹی اب ان کی زبانی ہم خود تھوڑا سا سن لیتے ہیں کہ یہ اس کتاب کے بارے میں کیا کہتے ہیں جناب اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی بعض مقامات پر نظر ڈالنے سے مجھے اس میں بعض خامی اور کمزوریاں محصول نظر آئی پھر کہتے ہیں اس کتاب پر جب نظر ڈال دیں اس کے اندر کچھ کمزوریاں تھی اور کچھ خامیوں تھی تو یہ دیکھ کر میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ اس کتاب کی عادیث کی تخریج اور اس کی بعض مقامات پر تعلیقات لگا کر ممکن حد تک اس کی موجودہ کمزوریاں اور خامیوں دور کر دی آگے صفحہ نمبر تیرہ پر لکھتے ہیں کہ بعض کمزوریاں اور خامیوں یعنی اس کتاب پر تخریج اور تعلیق کا تعم کرنے سے پہلے اور اس کے دوران اس کی جو کمزوریاں اور خامیوں میں رسام نہیں آئی وہ مختلف نوائیت کی تھی کی ہیں جن کی اپنے اپنے مقامات پر نشاندی کی گئے ہیں یا مثال کے طور پر انہیں سے صرف بعض کمزوریاں کا ذکر کیا جاتا ہے پہلے کمزوری کہتے ہیں کہ مولف رحمہ اللہ تعالی نے بعض مسائل میں تحقیق کا التزام نہیں کیا یہی وجہ ہے کہ کچھ مسائل میں ان سے عجیب سا تساؤن ہوا ہے ان تحقیق نہیں اب آپ خود دیکھیں نا یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تحقیق کر کے اہل حدیث بنے گئے اور جائے بات ہے جو تحقیق کر کے اہل حدیث بنا ہوگا اور انیس انچاس کے اندر اس نے کتاب لکھی ہوگی اور کتاب کی حالتی ہے کہ اس کے اندر کمزوریاں بھی پائی جاتی ہیں اور خامیاں بھی پائی جاتی ہیں والا سبیلی نمثال کہتے ہیں اس کتاب کا پہلا مستحی لیجئے یہ مسئلہ وقوع نجاست سے پانی کی طہارت عدم طہارت کا ہے مولف مصوف نے اس کے لئے بلوگ المرام سے ابن ماجہ کی حدیث درزیل نکل کی ہے تو اس حدیث کا ترمہ انہوں نے یوں کیا کہ حضور فرماتی کہ اگر نجاست کی گرنے سے پانی سے بدبو آنے لگیں یا اس کا مزہ بگر جائیں یا رنگ تبدیل ہو جائیں یا تینوں وصف پانی میں گھٹے ہو جائیں تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے دیکھیں اس کتاب کی حدیث سولہ وصف کتاب کا صفحہ نمبر 53 اس مقام پر ان کا یہ کہنا کہ تینوں وصف پانی میں گھٹے پائے جائیں صحیح نہیں کیونکہ ایک وصف سے پانی پر اجماع نہ پاک ہو جاتا ہے کہتے ہیں یہ پہلے مسئلے کے اندر جناب نے گلتی پھر آگی تاکہ یہ کہتے ہیں ضعیف آدیس کہتے ہیں مولف رحمہ اللہ تعالی نے اس کتاب میں متعدد ضعیف آدیس پر ذکر کر دی ہے اس کی مثال سے میں ایک پیش کر کے پھر بات کو آگے چلاتا ہوں کہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 105 پر لکھا ہے جی نماز کے لا مثال محسن ان میں جناب نے چوبیس سے پچیس محسن چوبیس محسن نکل کیے ہیں کہ یہ نماز کے لا مثال محسن ہیں اور ان میں انہوں نے حدیثوں کا حوالہ دیا ہے اردو لکھا اس کے آخر میں یہ لکھا کہ انتخاب از کتب صحہ کہ یہ جو ہم نے یہ حدیثیں لی ہیں یہ صحہ سے لی ہیں اور صحہ سے مراد ان کی سائے ستہ ہے یعنی بخاری مسلم ترمزی نسائی ابو دعوت اب ان چوبیس حدیث میں سے پندرہ حدیث ایسی ہیں کہ جن کا سائے ستہ میں نام و نشان ہی نہیں یعنی صرف دو صفحات صرف دو صفحوں بھی بات کر کہ دو صفحوں میں سے چوبیس حدیثوں میں سے پندرہ حدیثیں ایسی ہیں جن کا سائے ستہ میں نام و نشان بھی نہیں ایک حدیث کے بارے میں تو خود زبیرل عزیز صاحب کہتے ہیں کہ یہ حدیث مجھے نہیں ملی پھر ان چوبیس حدیثوں میں سے پندرہ حدیثیں تو وہ ہیں جن کو زبیرل عزیز صاحب نے خود کہا ہے یہ حدیث ضعیف ہے اس کے بعد پندرہ نکال دیں باقی آٹھ رہی آٹھ میں سے دو حدیثیں ایسی ہیں جن کے بارے میں زبیرل عزیز صاحب کے تین یہ حسن ہیں جیسے حدیث نمبر اکیس کہ جب آدمی نماز کے لیے کھارا ہوتا ہے تو رحمت اللہ اس کی طرح متوجہ ہو جاتی ہے سبیرل عزیز صاحب نے لکھا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے اور امام عبدالعب نے اس حدیث کو رکل کیا ہے ابن خودیمہ اور ابن حبان وغیر وغمانے صحیح کہا ہے اب ہم حوالہ پوچھتے ہیں ابن حبان اور سیبن خودیمہ نے اس کو کہاں پر صحیح کہا وہ حوالہ پیش کریں بانا اپنے جھوٹ سے توبہ کرتے ہیں اب توبہ کرنے کی طرح دنیا سے چلے گی دوسرا یہ کہ قائدہ یہ کہ متنلس کی انولی روایت ظیف ہوتی ہے یہ اکثر پیش کرتے رہے تھے تو یہ متنلس کی انولی روایت تو ضیف ہوتی ہے یہ صرف یدین میں کام آتی ہے یا باقی مقامات پر بھی کام آتی ہے تو اس حدیث کے اندر بھی دو راوی ہیں ایک سفیان ایک زوری سفیان بھی متنلس اور زوری بھی متنلس اگر یہ سفیان اور زوری رفٹر کے رفügenیدین کی حدیث کے اندر آجائیں تو حدیث ظیف ہیں تو یہ حدیث ذیب کیوں نہیں ہے یہ ہمارا سوال ہے آپ سے بڑا سادہ سوال ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک حدیث تکل کی چوبیس لمبی حدیث ہے تو اس کے اندر بھی یہ لکھا کہ اس کو ابن حبان نے صحیح کہا ہے ابن حبان نے کہاں سے کہا وہ حوال ہمیں پیش کر دی پھر اس کی سنت میں ایک رابی ہیں الولید عن سید بن عبدالعزیز عن مکھول عن کسیر اس کے اندر ولید اور مکھول یہ دونوں مدلس ہیں قائدہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ زبیر علی زی صاحب کہتے ہیں کہ مدلس کی انوری روایت وہ ضعیف ہوتی ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ صرف آناف کی خلاف جب آناف کی حدیث آج تب ضعیف ہوتی ہے یا جب اپنی دلیل آج ہے تب بھی ضعیف ہوتی ہے تو سوال یہ ہے کہ یہاں بھی مدلس کی دو صفوں کا حال یہ ہے کہ دو صفوں میں سے چوبیس میں سے غالباً سولہ سے اٹھارہ حدیثیں وہیں وہ ضعیفیں ملتے ہیں اور پھر جگہ جگہ خود زبیر علی زی صاحب نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ یہ فلا حدیث ضعیف ہے فلا حدیث ضعیف ہے تیسرا یہ لکھتے ہیں کہ حدیث کی تخریج میں احام یعنی زعیف حدیث نقل تو کی ہیں لیکن محصوف نے ان کو ذکر کرتے وقت ان کے زوف کی طرف اشارت بھی نہیں کیا یہ محققین کے نزدیک جائز نہیں یعنی محققین کے نزدیک جائز نہیں کہ زعیف حدیث کو نقل کریں اور اس کے زوف کی طرف اشارہ نہ کریں یا زوف نمبر دی نمبر چاہر نمبر تین حدیث کی تخریج میں احام کہتے ہیں کہیں آدیث ایسی بھی ہیں کہ جن کی نسبت کرنے میں مؤلف کو وہم ہوا ہے مثال کی طور پر انہوں نے نماز کی لا مصال محاصن کے عنوان کے چوبیس آدیث سے ذکر کی ہیں اور ان کو ذکر کرنے سے پہلے قبل کہا کہ نماز کی خوبیاں اچھائیاں برکتوں رحمتوں فائدوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا سہستتہ سے اختصار کے ساتھ اس کے مزید محاصن بیان کرتے ہیں اس کے بعد چوبیس محاصن ذکر کرتی یوں حوالہ دیا انتخاب از کتب سہا اور سہا سے مراد ان کی کتب سہستتہ ہے جیسا کہ انہوں نے شروع میں سرات کی مگر ان چوبیس آدیث میں سے چودہ آدیث ایسی ہیں جو سہستتہ میں نہیں ہیں بلکہ دوسری کتابوں میں ہیں چودہ نہیں پندرہ حدیثیں ہیں وہ سہستتہ میں نہیں ہیں آجے چل کے ایک اور کہتے ہیں بعض حدیثوں کی تخریج میں کیا جبکہ وہ بخاری اور مسلم میں یا دونوں میں سے کسی ایک میں بھی موجود ہیں اچھا بعض حدیثیں تو ایسی ہیں کہ جن کے نچلے ہیں بخاری اور مسلم یہ بخاری میں پائی جاتی ہے اور مسلم میں پائی جاتی ہے جبکہ وہ حدیث نہ بخاری میں پائی جاتی ہے اور نہ مسلم میں پائی جاتی ہے تو بعض حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری کے اندر بھی نہیں ہیں اور مسلم کے اندر بھی نہیں ہیں تو اگر یہی میار ہے نماز حنفی کو رد کرنے کا کہ نماز حنفی اس کے اندر ضعیف حدیث پائی جاتی ہیں تو صلات الرسول اس کے اندر بھی بے شمار ضعیف حدیث پائی جاتی ہیں اور وہ حدیثیں ضعیف پائی جاتی ہیں کہ ان کو زبیر علی زی صاحب نے خود ضعیف کہا پھر اس کتاب کے اندر نہ نماز کی شرائط ہیں نہ نماز کی واجبات ہیں نہ نماز کی سنن ہیں نہ نماز کی مستحبات ہیں نہ نماز کی مقروحات ہیں نہ مفسدات ہیں یعنی پوری نماز بھی آپ اس کتاب کے اندر سے نہیں ملے فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ ضعیف عدیس کہہ کر اگر نماز حلفی کو رد کیا جا سکتا ہے تو ضعیف عدیس کہہ کر ان کو رد کیوں نہیں لے جا سکتا ہے